بسم اللہ الرحمن الرحیم باکو سے پانچ گھنٹے کی مسافت سے یہ ایڑیا ہے اور راستے پہ چھوٹے چھوٹے پڑے خوبصورت جاؤں آتے ہیں اگر آپ سائیڈ سینگ دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ سائیڈ سینگ کے تو آپ باکو سے گبالا ضرور آئیں کیونکہ یہاں پہ برف پڑتی ہے ایک ٹائم ایسا آتا ہے یہاں پہ نومبر دسمبر میں کہ یہ سارے پہاڑ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ گرینری ہے اس تمام جگہوں پہ چو جو ایک سفیت چادر ہے برف کی یہ سارا جو بہاڑ ہے وہ اس سے ڈگ جائے گاہ باقو سے جب ہم نکلے تو جو گراستے میں جو چھوٹے گاؤں آتے ہیں وہ بڑے جلکش ہے بڑے خوبصورت ہے اور جو بڑے اچھے طریقے سے جو لیفٹ رائٹ کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ بڑے اچھے سے مینٹین کیا ہے کہیں یلو زیادہ ہے گراس کہیں دار گراس ہے کہیں لائٹ گرین گراس ہے اس سے جو ہے دکشی جو ہے وہ دیکھنے والے سے لیے زیادہ مزید ہوتی ہے اس سے زیادہ مزید آتا ہے وہ سفر کرنے کا پھر جو آگے جب پچھلے ایک گھنٹے کا جو راستہ ہے وہ تو انتہائی خوبصورت ہے کہ سڑک چھوٹی ہو جاتی ہے اور ایک ون وے ہے ون روڈ اور مقدر جبوں سے لوگ وہاں سے ادھر سے اس رف سے آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے وہاں جا رہے ہوتے ہیں ابھی میں ایک انڈین فیملی ہے ان سے بات کر رہا تھا اور وہوں نے ہمیں بڑے ہی اہترام کے ساتھ ہمارے ساتھ گستگو کی کہ میں نے ان کو بتایا آپ پاکستان سے ہیں تو ہم نے بھی ان کو نمشکار کیا انہوں نے بھی ہمیں نمشکار کیا یہ جو زیادہ دوریاں ہیں یہ حکومتی لیول پر زیادہ ہیں عوامی لیول پر دونوں قومیں جو ہیں وہ ایک یوسرے سے نفرت نہیں کرتی بلکہ کہنے تو یہ ایک ہی جگہ پر جہا کرتے تھے تو میرے خیال سے اگر آپ اس طرح کے ڈیٹرنٹ اسکوئیر کریں اور ڈیٹرنٹ اسپیریئنس کریں تو آپ کے لائف میں ہیپی نیس اور پلیئر جو ہے وہ بڑے گا ابھی یہ ہمارا سارا گروپ کھڑا ہے جو جبلی ٹریولز کا گروپ ہے جہاں پر کھڑا ہے اور ابھی ہم سٹارٹ کرنے لگیں اپنی جرنی اس کبل تار میں میں تو بڑا ایکسائیٹڈ ہوں کیونکہ تقریباً چار پانچ سو مجھے فیٹ لگتا ہے یہ اوپر لے کے جائیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے واپس آئیں گے اس علاقے کے جو موسم ہے وہ کبھی بھی یہاں پر سردی آسکتی ہے اسی لیے میں نے سب کو ترکین کیا یہاں پر کہ وہ اپنی جیکرز جو ہیں وہ اپنے پاس رکھیں اور پورا آزربائی جان جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق کرتا ہے اگر آپ کو پہاڑی ایجابی کا شوق ہے تو آپ کو پھر اس طرف جو ہے وہ ضرور آنا پڑے گا ابھی یہ ہمارا پورا گروپ جو کیسا ہو رہا ہے اور ابھی ہمارا سفر جو ہے وہ کیبل کار کی طرف جاری ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ایکسپیرنس ہوتا ہے میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر مقصود صاحب جو کہ زبردست انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو آکے کیسا محسوس ہوا سر ایٹس بیوٹیفل ٹلیس آن ڈا اردھ ایم ایور سوڑا ہے او ریلی اچھے بیسے یہ ہمارے علاقے جو ہیں پہاڑی علاقے ویسا ہی ملتا جلتا ہے اس سے یہ بہت زرہ تانگ ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے سرد بھی چھوٹی ہے سائٹ بھی اکثر وہاں دریاں ہی چلتے ہیں دریاں چلتے ہیں دریاں چلتے ہیں دریاں چلتے ہیں دریاں چلتے ہیں اس کے سی او ہیں مجھے وہاں جیسے لوگ بڑے بسلتے ہیں کیونکہ یہ ایک جو گیپ ہے سوسائیٹی میں وہ فل کرتے ہیں لوگوں کو ٹریننگز دیتے ہیں ایسی اس کیسے آپ کر سکتے ہیں وہ سکھاتے ہیں گرافک ڈیزائنگ کیسے کر سکتے ہیں جو بھی گیپس ہیں جو ویسایٹس کی جو ڈیزائنگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان تمام جگہوں پہ اس وقت بہت گیپ موجود ہے اور لوگ نہیں ملتے کام کرنے کے لیے بہت ساری جوبز اس میں موجود ہیں وہاں صاحب نے ایک ایسا زبردست گیپ فل کیا ہے جو کہ سوسائیٹی کے لیے بنا بینیفیئر ہے جو بھی ان کے دارے میں آتا ہے میں ان سے اکثر پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ کی جو امپلائیبیلیٹی ریٹ کیا ہے تو وہ تقریباً نائنٹی فائیف ٹو نائنٹی ایٹ پرسن ان کی امپلائیبیلیٹی ہے بہاب صاحب کیسا محسوس ہو رہا یہاں پہ؟ سفر سفال جو ٹھینکیو علی بھائی آپ نے موقع دیا اپنے ساتھ آنے کا اور محسوس تو سب سے بڑی چیز یہ کہ میں رستے میں دیکھ رہا تھا کہ جو یہ دیکھیں یہ چیزیں ہمارے پاکستان میں بھی موجود ہیں یہ سب چیزیں موجود ہیں پہاڑ موجود ہیں سبزہ موجود ہیں پانی موجود ہیں لیکن ایک جیو موجود نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ صفائی اور دوسرا اس کو پروپر مینٹین کرنا ہے اور مینٹین کرنا ہے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے اور بیسے بھی اللہ تعالیٰ کی نے فرمایا دوسرا دیکھیں چاہیے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا ہے اچھے بہاب صاحب جہاں تک آپ کے ہیں آپ کو زیادہ جو ایریا کس نے اچھا کیا آپ کو کیا زیادہ سب سے زیادہ اچھا آپ کو کیا لگا؟ مجھے سب سے زیادہ جو اچھا لگا ان کا ہسپٹالیٹی کا انداز اچھا لگا ہے مزاج اچھا ہے کھانے اچھے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جو سب سے اچھی چیز ہے وہ ہے ان کی مینجمنٹ کیسے انہوں نے اتنے بڑے شہر کو مینج ہوئی؟ اوکے اب آپ آکے آنے والے وقتوں میں بھی آپ سفر کریں گے اور کیا انسان سیکھتا ہے سفر سے اور کیا آپ کی لائف میں ویلی اوڈیشن ہوئی اور پرسیللٹی ڈیولپنٹ میں سفر کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیں میں آلریڈی بیسے بھی انٹرنیشنل ٹورز کرتا رہا ہوں اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل میں یہ میں ہر بندے کو کہتا ہوں کہ وہ اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں لیکن وہ لائف میں ایک دفعہ انٹرنیشنل ٹور لازمی کریں کیونکہ جو سب سے بڑی چیز انٹرنیشنل ٹور میں انسان سیکھتا ہے وہ یہ سیکھتا ہے کہ آپ نے کیومنیکیڈ کیسے کرنا ہے لوگوں کے ساتھ آپ نے اینڈل کیسے کرنا ہے اس سیچویشن کو آپ نے کیسے اپنے کھانے کو کیسے مینج کرنا ہے مطلب آپ مینجمنٹ سیکھتے ہیں آپ پیشنٹ سیکھتے ہیں آپ کیونکیشن سیکھتے ہیں آپ اپنے لائف کو ایک نئے انداز سے آپ کا دیکھنے کا طریقہ کاری ڈیفرنٹ ہوگا تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ کچھ جانا چاہتے ہیں محافظ صاحب بہت بہت شکریہ میں تو ایسے ہی آپ کو بہت پسند کرتا ہوں کہ آپ پاکستان میں ایک ایسا ڈیفل کر رہے ہیں آپ جس سے لوگوں کا روزدار لگ رہے ہیں اور جو انزائیٹیز ہیں جو سٹریس ہے وہ ہماری یوت میں کم ہو رہے ہیں بہت شکریہ میں بھی آپ کا بڑا مشکور ہوں آپ نے ہم نے ٹور میں